ٹیومر بہت خطرناک بیماری ہے اگر برین ٹیومر ہو تو بچنا مشکل سا ہو چاہتا ہے اگر بڈیٹین میں ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں برین ٹیومر کے دوران محلہ وائلن بجھاتی نظر آ رہی ہے محلہ کے سر میں دراصل ٹیومر تھا ڈاکٹر آپریشن کرتے رہے اور محلہ بجھاتی رہی وائلن ایسے جذبے کو سلام کرنا تو بنتا ہے محلہ کے سر میں تھا ٹیومر ڈاکٹر کرتے رہے آپریشن محلہ بجھاتی رہی وائلن اس بات پر شاید ہی کوئی یقین کر پائے کہ برین سرجری کے دوران کوئی محلہ کیسے وائلن بجھا سکتی ہے موت سے لڑ رہی محلہ کیسے برین ٹیومر کے آپریشن کے وقت وائلن ہاتھ میں لے کر اپنا شاک پورا کر سکتی ہے مگر یہ سچ ہے کہ جس وقت ڈاکٹروں کی ٹیومر نکالے کے لیے محلہ کی پرین سرجری کر رہی تھی اس وقت وہ محلہ وائلن بجھا کر سنگیت کا مزہ لے رہی تھی یہ نظارہ برٹین کے کینگ کالیج ہوسپیٹل کا ہے جہاں پانچ ڈاکٹرز کی ٹیوم محلہ کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر آن جان ہے کہ ان کا یہ آپریشن کتنا کامیاب ہوگا مگر اس بات سے بے پرواہ ڈاگمار ٹرنر وائلن بجھا رہی ہے 53 سال کی ڈاگمار ٹرنر کو وائلن بجھانا بہت پسند ہے اور وہ پچھلے 40 سال سے وائلن بجھاتی آ رہی ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ آپریشن کے بعد کہیں ڈاگمار وائلن بجھانے کی کلا کو کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے کینگ کالیج ہوسپیٹل کے نیرو سرجن نے انہیں یہ ترکیب سجھائی تھی قریب 6 گھنٹے کا آپریشن تھا آپریشن کے بیچ ہی ڈاگمار کو خوش آ گیا لہٰذا انہیں وائلن دیا گیا ڈاکٹر ان کا آپریشن کرتے رہے اور ڈاگمار کے ہاتھ وائلن پر چلتے رہے آپریشن کے دوران مریض کا وائلن بجھانا سرجری کے اتحاس کا ایک انوکھا ماملہ تھا لہٰذا آپریشن روم میں موجود ڈاکٹرز نے اسے کیمرے میں بھی قید کیا آپریشن سفل ہونے کے بعد ڈاگمار ٹرنر نے ڈاکٹروں کا شکریہ آدھا بھی کیا بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن موسیقی